سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو جیسا کی آپ سب جانتے ہو کہ سلمان خان ہر سال بکرائیت کے تیوار کو بڑی دھوم دام سے مناتے ہیں اور ہر سال اللہ کی راہ میں مہنگے مہنگے بکروں کی قربانی کرتے ہیں اس لئے ہر سال کی طرح اس بار بھی بولی ووڑ کے بھائی جان سلمان خان نے خریدا ہے بکرائیت پر قربانی کے لیے سب سے بڑا اور سب سے مہنگا بکرہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڑ کے بھائی جان سلمان خان کا قربانی کا بکرہ دو ہزار چوبیس کی پوری جانکاری دینے والی ہیں جیسے کہ اس بار یعنی کہ دو ہزار چوبیس میں سلمان خان کو کس نسل کا بکرہ پسند آیا ہے اس کی کتنے قیمت ہے اور اس کا وزن کتنا ہے اور یہی نہیں سلمان خان نے اس بار قربانی کا خاص بکرہ کس دیش سے مانگوایا ہے ان سب باتوں کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اس لئے آج کے ہیں ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر سال کی طرح سلمان خان نے اس بار بھی قربانی کے لیے ایک بہتی بڑا اور ایک بہتی وزنی اور ایک بہتی مہنگا بکرہ خریدا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی دے سکے اور یہی نہیں حالی میں بھی وولی وڈ کے بائی جان سلمان خان نے اپنے بکرے کے ساتھ میں ایک فوٹو بھی ٹوٹ کی ہے جس میں سلمان خان نے اپنے چاہنے والے تمام لوگوں کو بکرائت دو اجات چوبیس کی ڈیر ساری مبارک بات بھی دی ہے اور کہا ہے کہ اس سال کے بکرائت پر مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں اہمن اور چین کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہر مسلمان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں بکرائت کا تہوار آنے والا ہے اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بکرائت کے موقع پر ہر مسلمان اللہ کی راہ میں مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت جانور کی قربانی کرنا پسند کرتا ہے مگر اس سے ساتھی آپ یہیں بھی یاد رکھیں کہ قربانی کرنا صرف انہی لوگوں پر واجب ہے یعنی کہ صرف انہی لوگوں کو بکرائت پر قربانی کرنا ضروری ہے جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت اور مال رکھتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرائت پر گریب لوگوں کو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے جن کے پاس میں مال و دولت نہ ہو سلمان خان کے قربانی کے بکرے کی بارے میں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بکرائت کے تیوار کو بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان بھی بڑی دھوم دام کے ساتھ مناتی ہیں اور مہنگے مہنگے جانوروں کی قربانی کرتی ہیں اسی وجہ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی سلمان خان نے ایک بہتی بڑی اور ایک بہتی مہنگے بکرے کی قربانی کرنے والے ہیں بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان نے اس سال یعنی کہ دو ہزار چوبیس میں قربانی کے لیے ایک ایسا بکرہ خریدا ہے جس کی قیمت اور وجن کو سن کر آپ بھی چونک جاؤگی آپ بھی حیران دہ جاؤگی دوستو سلمان خان کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہی ہے کہ بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان کتنے بڑے دلوالی ہیں کس طرح سے وہ غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور کس طرح سے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرج کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سلمان خان بکرائیت کے موقع پر ہر سال اللہ کی رحمیں مہنگی مہنگی اور خوبصورت بکروں کی قربانی کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ سلمان خان ادل فطر کے بعد سے ہی بکرائیت کے لیے بکرہ خریدنے کی تیاریوں میں لگ جاتی ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سال یعنی کہ دو ہزار چوبیس میں بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان نے ایک ایسیر اصل کا بکرہ خریدا ہے جس کی قیمت اور وجن کو سن کر آج ہر کوئی حیران ہو رہا ہے بولی وڈ کی خبروں کے مطابق بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت مہنگی جانور کی قربانی دینے والی ہیں کہا جاتا ہے کہ سلمان خان نے اس بار دو بڑے جانوروں کو قربانی کے لیے خاص کریتا ہے جن میں سے ایک تو بہت بڑا بکرہ ہے اور ایک بہتی خوبصورت دنبا ہے اور اس سال یعنی کہ دو ہزار چوبیس میں قربانی کے لیے جو خاص بکرہ سلمان خان نے منگوایا ہے وہ بکرہ پاکستان کے کراچی بکرہ منڈی سے منگوایا ہے اور یہاں بکرہ کوئی عام بکرہ نہیں ہے بلکہ یہاں دنیا کا سب سے وزنی اور سب سے زیادہ خوبصورت بکرہ بتایا جا رہا ہے اس بکرے کی نسل رکھلا بتائی جا رہی ہے اور یہی نہیں اس بکرے پر اللہ کی قدرت سے اللہ کا نام بھی ساپ ساپ اکثروں میں لکھا ہوا بتایا جا رہا ہے بولی وڈ کی خبروں کے مطابق اس خاص بکرے کی قیمت ایک کروڑ بیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور اپنے اس قربانی کے بکرے کی افاجت کیلئے سلمان خان نے اپنے خاص دو بوڈی گارڈز بھی لگا رکھی ہیں جو دن رات اس قربانی کے بکرے کی دیکھوال کر رہی ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان ہر سال بکرہیت کے موقع پر مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت جانوروں کی قربانی کرنا پسند کرتی ہیں اس سے پہلے پیٹھلی سال بھی یعنی کہ دو ہزار تیویس میں بھی سلمان خان نے دھائی کروڑ کے آس پاس کا بکرہ خاص طور پر افغانستان بکرہ منڈی سے منگوایا تھا مگر بولی وڈ خبروں کے مطابق اس سال سلمان خان نے اپنا یا سیرو بکرہ خاص پاکستان کے کراچی بکرہ منڈی سے بھارت منگوایا ہے اب دوستو سلمان خان کو لے کر آپ کے مند میں بھی کئی طرح کے سوال آ رہی ہوں گی جیسے کہ سلمان خان ہر سال اتنے مہنگے مہنگے بکروں کی قربانی کیوں کرتی ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جب اس بارے میں سلمان خان سے پوچھا گیا تو سلمان خان کا جواب سن کر ہر کوئی چونگ گیا اور یہی نہیں سلمان خان کا یہاں جواب سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے دوستو حالی میں ایک میڈیا ریپورٹر نے سلمان خان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ ار سال بکرائیت کے موقع پر اتنے مہنگے مہنگے بکروں کی قربانی کیوں کرتی ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے تو اس پر سلمان خان نے جواب دیا کہ بکرائیت کے موقع پر مجھے جو بھی بکرہ پسند آ جاتا ہے چاہے اس کی قیمت کتنے زیادہ کیوں نہ ہو میں اس بکرے کو قربانی کیلئے خاص کرید لیتا ہوں اور پھر اس بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنا فرض ادا کرتا ہوں اس کے بعد میڈیا ریپورٹر نے سلمان خان سے دوسرا سوال پوچھا سلمان بھائی آپ اتنے مہنگے مہنگے بکروں کی قربانی کس کے نام سے کرتی ہیں یعنی کہ ان بکروں کی قربانی آپ کس کے نام سے کرتی ہیں تو اس پر سلمان خان نے جواب دیا کہ میں ان بکروں کی قربانی اپنے ماں کے نام سے کرتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتی ہوں گے کہ بولیورڈ کے بھائی جان سلمان خان نامیسہ سے جانوروں کے سوکن رہی ہیں سلمان خان اپنے پھارا ماؤس پر کئی طرح کے جانور رکھتی ہیں یعنی کہ سلمان خان کے پھارا ماؤس پر کئی طرح کے الگ الگ جانور موجود ہوتی ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان کے پسندہ جانوروں میں بکری ہیں یعنی کہ سلمان خان کو سب سے زیادہ بڑے بڑے بکری پالنا اور اللہ کی راہ میں ان کی قربانی کرنا بہت زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سال قربانی کے لیے سلمان خان نے جو بکرا خریدا ہے اس بکرے کے ساتھ میں سلمان خان نے اپنی ایک فوٹو سوشل میڈیا پر شیر کی ہے جو دیکھتے دیکھتے وائرل ہونے لگی ہے جس کو دیکھ کر سلمان خان کے چاہنے والوں نے اس فوٹو کو بہتی جڑا پسند کیا ہے اس فوٹو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان اپنے قربانی کے بکرے کے ساتھ میں کھڑے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس فوٹو کو سلمان خان کے فینس خوب پسند کر رہی ہیں وہ ڈیر سارا پیار بھی دے رہی ہیں اس فوٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فوٹو سلمان خان کے بکرے کی ہے جس کو سلمان خان نے خودی ٹوٹر پر شیر کیا ہے مگر دوستو ان سب کے علاوہ ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں یہ بکرائیت کے موقعے پر قربانی کے لیے کوئی مہنگا جانور ہونا ہی ضروری نہیں ہے یعنی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ بکرائیت کے موقعے پر سلمان خان کی طرح کوئی مہنگا بکرہ ہوگا تب ہی بکرائیت پر آپ کی قربانی ہوگی ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی یاد رکھیں قربانی کے لیے کوئی مہنگا جانور ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ دس بیس ہزار کا بکرہ ہوگا تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی بس آپ قربانی کا جانور خریدتے وقت اس بات کا ضرور دیان رکھیں کہ اگر آپ قربانی کے لئے کوئی بکرا یا دنبا خرید رہی ہیں تو اس کی عمر کم سے کم ایک سال کی ہونی چاہیے یعنی کہ ایک سال سے اس کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ گائے یا بحث کو خرید رہی ہیں تو اس کی عمر کم سے کم دو سال سے کم کی نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ قربانی کے لئے کوئی اونٹ خرید رہی ہیں تو اس کی عمر کم سے کم پانچ سال سے کم کی نہیں ہونی چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا جانور قربانے کے لئے خرید سکتی ہو چاہے وہ پانچ یا دس ہزار کا ہی کیوں نہ ہو یاد رکھیں اللہ کے پاس میں جانور کا کھون اور گوست نہیں پہنچتا ہے اللہ تو اس سے اب ہماری نیت کو دیکھتا ہے اس لئے جیسے آپ کی حیثیت ہو اس حساب سے آپ اقرائیت کے موقعے پر کوئی جانور خرید لیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں ان سے اللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانے کو قبول فرمائے گا اب دوستو آپ سلمان خان کے ان مہنگے بکروں کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں یعنی کہ ان بکروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ اپنے قیمتی رائے ہمیں کمیٹ باکس کے ذریعے سے ضرور دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی بکرائیت کے موقع پر اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا سوک اور جذبہ پیدا کریں آمین اللہم آمین ایک بار آپ بھی کمیٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ